بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کیا حالہ دوستو امید ہے کہ آپ اللہ کے فضل کرم اس کی رحمت سے آپ سب ٹھیک ہوں گے دیسی حکمت ٹپس چینل کے ساتھ میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں جنہیں میرے دوستوں نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ساتھ ہماری ویڈیو کو مکمل انتاکہ ضرور دیکھا کریں تاکہ آپ کو علم ہو کہ یہ نسخہ آپ نے کس طریقے سے تیار کرنا ہے دوستو آج میں آپ کی خدمت میں ان دوستوں کے لئے ان بھائیوں کے لئے یا بہنوں کے لئے یا بیٹیوں کے لئے جن کا جسم بلکل کمزر ہو ان کے لئے یہ ایسا روگن ہے کہ آپ اس کی مارش کریں متواتر ایک ماہ تک انشاءاللہ اللہ کے فضل کرم سے آپ کا جسم فربا ہونا شروع ہو جائے گا دوستو اس روگن کو بنانا بہت ہی آسان ہے آپ نے ہر روز اس کی مارش کرنی ہے ایک ماہ تک اس کی مارش کریں اور ازانہ مارش کریں تو آپ نے کرنا کیا ہے مارش کرنے کے بعد کمز کم اس تیل کو ایک دو تین گھنڈے تک اس کو لگا رہے نہیں دیں یا اس طرح کریں کہ آپ اس کی مار شراط کو کریں صبح اٹھ کر انہالیں انشاءاللہ اللہ کے فضل کرم سے اس روگن کی مدد سے آپ کا جسم ترو تازہ موٹا ہو جائے گا آپ کا جسم جو سکرا ہوا ہے پتلا ہے جسم جس کا یہ ان دوستوں کے لئے ہے جن کا پتیشی طور پر جسم کمزور ہے ہڈیاں نکلی ہوئی ہیں ان کے لئے یہ روگن بہت اکسی رکھتا ہے انشاءاللہ اس روگن کا جو بنانے کا طریقہ ہے وہ بھی آپ کو بتاتے ہیں کہ یہ روگن آپ نے کس طریقے سے بنانا ہے اور یہ آپ کو کسی بھی پرساہ سٹور سے یہ تمام اجزہ آپ کو بہ آسانی مل سکتے ہیں اب چلتے ہیں اپنے نقصہ کے جانب یہ آپ نے کس طریقے سے تیار کرنا ہے دوستو آپ نے اسگند لینا ہے ایک پاؤ اسگند لینا ہے اس کو اچھی طرح آپ نے کوٹ کر اس کا اپنے نودی بنا لینا ہے اس کا اپنے ٹکیہ بنا لینا ہے پانی کے مدد سے اس کے بعد آپ نے ایک سیر تلوں کا تیل آپ نے لینا ہے دوستو اس کے بعد آپ نے اس کے مطابق آپ نے چار گناہ اس میں پانی شامل کرنا ہے کردی دار آپ نے کڑا ہی لینا ہے اس میں آپ نے اس کو ڈالنا ہے تین وجہوں کو دوستو آپ نے اس کو اچھی طرح پکانا ہے تمام وجہ کو بعد میں آپ نے دوستو کرنا کیا ہے کہ اس کو کسی چیز سے پن کر چھان کر آپ نے اس کو بوتل میں سمال کر رکھنا ہے آپ نے اس کی مارش کرنی ہے سوکی ہے آدمی جو ہیں موٹے تعدہ ہو جائیں گے یہ قوت باق بھی بڑھاتی ہے اور چوڑ کے لئے بھی یہ بہت کامیاب تیل ہے جس کو درد ہو اس کے لئے بھی یہ بہت زیادہ کامیاب تیل ہے اس کو بنا کر رکھیں جن کے بچے سکیو ہیں کمزور ہیں ان کے لئے یہ بہت ہی کامیاب اکسی تیل ہے دوستو اگر آپ یہ جسم کے کسی حصے میں درد ہو تو آپ اس کا اس تیل کی مارش کریں انشاءاللہ اللہ کے فضل کرم اس کی رحمت سے آپ کا جو درد ہے وہ ختم ہو جائے گا دوستو یہ تھا ہمارا آج کا دیسی ٹوٹ کا امید ہے کہ آپ کو پسند آئے گا اب دیجئے دیسی حکمت ٹپس چلنے سے مجات اللہ تعالی ہم صاحب کا حامی و ناصر السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ